اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت پولیس فورس کے محکمانہ امور بارے سی پیو میں اجلاس دورانے اجلاس سال دوہزار اکیس اور بائیس میں پنجاب پولیس کے ڈیویلپنٹ پروجیکٹ بارے احکامات جاری آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ سال دوہزار اکیس اور بائیس کو پولیس ٹیشن کے سال کے طور پر منایا جائے گا صبح کے تمام اجلاب میں چار سو چوالیس تھانوں کو سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن میں تبدیل کیا جائے گا پولیس کو ملنے والے تمام ترقیاتی فنڈز تھانوں کی تعمیر اور ان میں دیگر سہولیات کی فرہامی پر صرف کریے جائیں گے تھانوں میں کمپیوٹرز، گاڑیوں اور دیگر الیکٹرونک سمان کے ساتھ ساتھ ہر سہولت کی فرہامی کو ترجیح دی جائے سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن کے حوصلہ افضاد نتائج سامنے آ رہے ہیں اور شہریوں کا فیڈ بیک اس کا مو بولتا ثبوت ہے آئی جی پنجاب انام غنی کا سرگودہ میں زیر حراست ملزم کی ہلاکت کا نوٹس آرپیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ طلب، انکواری کے بعد ذمہ داران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کا روائی کا حکم آئی جی پنجاب انام غنی نے سرگودہ میں کھیتوں سے لا پتہ نوجوان کی لاش ملنے کا نوٹس لے لیا آرپیو سرگودہ کو تحقیقات کرنے کا حکم آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فرہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی چاہی سی سی پیو لاہور کی قیادت میں لاہور پولیس کے فلیگ مارچ جاری سربراہ لاہور پولیس غلام حمود دوگر نے کمیشنر لاہور کے ہمراہ مختلف مارکٹوں، شہراؤں پر کرونا ایسو پیس کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ شہر میں کرونا کے سنگین کیسز میں مسلسل کمی خوش آئند امر ہے نئی حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق تمام کاروباری سے گرمیاں رات آٹھ بجے تک اختتام پذیر ہوں گی نیو انارکلی لاہور پولیس کا پتنگیں بنانے والے کارخانے پر چھاپا پتنگیں اور کیمیکل ڈور برامت کر کے کارخانہ سیل کر دیا گیا ڈی ای جی اپریشن ساجد قیانی کی انصداد پتنگ سازی کے حوالے سے موثر کارروائی پر ایسیچو شہزاد حسن اور ٹین کو شاباز انیسٹیکشن پولیس سیور لائنز ڈویجن لاہور نے دو مغویان کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیا چودہ سالہ ایجان احمد اور ایک سال کے عبد الرحمان کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیا مغویان کے ورسہ نے تھانا جات میں غوا کے مقدمات ڈرچ کروا رکھے تھے ڈیسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال محمد کاشیف اسلم کی ہدایت پر پتنگ فروشوں کے خلاف کا روائی ساہیوال پولیس نے پتنگ فروش گرفتار کر لیا ملزم محمد اکرام کے قبضے سے ایک سو ساٹھ عدد پتنگیں اور چرخی ڈوٹ برامر تھانا سیوال لائن فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم جابر منشیات فروخت کرتے گرفتار ملزم سے ایک ہزار دو سو بیس گرام چرس برامر تھانا سیوال لائن میں مقدمات درد یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی